ہمارا بات کرنے کا انداز ہمارا بولنے کا انداز ایفرٹ لیس کیسے ہو یعنی کہ ہم بینا کسی ویودہان کے بینا کسی زور آزمائش کے بینا کسی پریشر کے کیسے بولیں یہ ایک بہت بڑا سوال ان دنوں بنا ہوا ہے سب سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں ایفرٹ کب کرنے پڑتے ہیں ایفرٹ ہمیں تب کرنے پڑتے ہیں جب ہماری مانسپیشیاں یا ہم اس طریقے سے تیار نہیں ہوتے جس طریقے سے ہم آسانی سے بول پاتے ہیں جیسے آپ کو آپ دس کلو مان لیجی وزن اٹھا لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو بیس کلو وزن اٹھانا ہے تو آپ کو کوشش کرنی پڑتے ہیں کیونکہ آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے آپ کی مانسپیشیوں میں وہ طاقت نہیں ہے ٹھیک یہی ہمارے بولنے کے ساتھ ہے بولتے وقت ہماری بریدنگ بہت کچھ بائنے رکھتی ہے اس بات کے لیے کہ آپ اپنی بات کو بینا کسی بیوہدہان کے کیسے بول سکیں آپ چاہے کم بریدنگ کو لے کر اشیو کا سامنا کر رہے ہیں مان لیجی آپ کی لائن ختم ہوتی ہے آپ سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کیسے اپنی لائن کو پورا کریں آپ کے شبد بیچ میں ٹوٹ پڑتے ہیں آپ کے پھینپڑوں میں وہ وائبریشن ہونے لگتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور زیادہ دیر تک نہیں بول پائیں گے تو اس کے لیے آپ کا ووکل کار اور آپ کے پھینپڑے ان سبھی کو ایفرٹلیس کیسے کیا جائے تھا تاکہ یہ آسانی سے آپ کے بولنے کے انداز میں استعمال ہو سکیں کسی طرح کوئی ویہدہان نہ ہو اس کے لیے آج میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے والا ہوں وائفرٹلیس بریدنگ کو لے کر کچھ ایسی ایکسرسائز جو آپ کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑے گی آپ کو کسی ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ایک کاغذ کی ضرورت ہے اور وہ کاغذ سمپل آپ کسی بھی کوپی سے لیں نکالیں اسے کھاڑیں اور استعمال کریں تو چلیے شروعات کرتے ہیں کہ آپ کو ایفرٹلیس سپیکنگ کے لیے آپ کی دمدار آواز کے لیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے بول پائیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سٹریچ اور فلو فونیشن اس کو ایک طرح سے ایکسرسائز کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پھینپڑوں کو کس طرح سے کنٹرول کریں تاکہ آپ کے بولنے کو لے کر وہ آپ کے انسار آپ کی اچھا کے انسار کام کر سکیں جلدی آپ کے پھینپڑوں کی ہوا ختم نہ ہو آپ ایک سانس میں لمبا سینٹنس بول سکیں بہت دیر تک بول سکیں چلیے شروعات کرتے ہیں ساری ایکسرسائز میں ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ آپ کو اپنے پھینپڑوں میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے بولتے ہیں تو ہم سارے زور کو پھینپڑوں پر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جلدی سکول جاتے ہیں اور پوری ہوا باہر نکل جاتی ہے آپ کو اپنی ہوا کا جو کنٹرول ہے پھینپڑوں سے اس کو آپ کو اپنے ووکل فورس ووکل فورس کیا ہوتے ہیں وہ جو سور تنتو ہوتے ہیں دونوں بیچ میں ہمارے جن سے ہوا نکلتی ہے اور ہم بول پاتے ہیں شبدوں کا اوچاران کر پاتے ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے استعمال کرتے ہوئے تو ان ووکل فورس کو آپ کو استعمال کرنا ہے ان کو آپ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی یہ جو کنٹرولنگ ہے بریدنگ کی کنٹرولنگ آپ کے پھینپڑوں سے زیادہ آپ کے ووکل نوٹس کی پریکٹس کے لیے ہے تاکہ آپ ان کو کنٹرول کرتے ہوئے ہوا بہت جلدی باہر نہ نکلے اس کو کیسے کنٹرول کر سکے لیکن آپ کی آواز دبے بھی نہیں آپ کے شبدوں کا اچاران بھی کم نہ ہو اور وہ صحیح طریقے سے اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے آپ ان کی مدد لے سکیں تو ووکل فوٹس کو لے کر آپ کو اپنے ہوا کا جو کنٹرول ہے وہ اس گلے کے ووکل فوٹس سے کرنا ہے مثلا آپ مان لیجیے کچھ بولتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یہ آپ نے پوری ہوا نکال دی کیونکہ آپ نے ووکل نوٹس کو پورا کھول دیا اور دھیرے دھیرے آپ کا اگر کرتے ہیں اب آپ نے ووکل فوٹس کو ووکل فوٹس پورے کھل جائیں گے تو ایک دم سے ہوا نکل جائیں گے اور پھر آپ بولنے کے لیے آپ کو سانس نہیں بچے گی تو اس لیے آپ کو ووکل فوٹس کو کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے اس پیپر سے ہم پہلی ایکسرسائز کریں گے اب ایکسرسائز کیا کرنی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس طرح سے پکڑ کر اس کو پھونگ مارنی ہے فین بند رکھیں پولر بند رکھیں اس کے سامنے نہ کریں اے سی کے سامنے نہ کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ ان چیزوں کی ہوا سے نہیں اڑ رہا آپ کی پھوک سے اڑ رہا ہے اب آپ کو جتنا دیر تک ہو سکے اتنا دیر تک آپ کو اس کو ہوا میں رکھنا ہے کہ اس کو نیچے نہیں آنے دینا ہے کس طرح سے کرنا ہے نہیں جو کرنا ہے وہ آپ کو پہلے بتاتا ہوں آپ کو یوں نہیں کرنا ہوا ختم آپ کو یہاں سے ہوا کو تھوڑا سا کم دھیرے دھیرے نکالنا ہے آپ جیسے پانی کا پائپ ہوتا ہے موں کھلا اس کا ہوتا ہے تو سارا پانی ایک ساتھ نکل جاتا ہے لیکن اب آپ اس کے موں کو دبا دیتے ہیں ایک تو پریشر بھی بنتا ہے اور وہ پانی دھیرے دھیرے نکالتا ہے زیادہ وقت لیتا ہے اسی طرح سے یہاں کرنا ہے پوری سانس لینی ہے دیپ ریڈنگ اور پھر زیادہ سے زیادہ آپ کو اس کا ٹائم لے رہا ہے ٹائمر آپ آنڈ کر سکتے ہیں آپ مالی یہ پہلے دس سیکنڈ تک کرتے ہیں تو اپنے کوشش کیجئے اسے پندرہ سیکنڈ تک بڑھائیں پھر اسے بیس سیکنڈ تک بڑھانے کی کوشش کریں اس طرح سے آپ کو دو سے تیم بار اس ایکسسائز کو کرنا ہے پانچ بار تک کر سکتے ہیں اس طرح سے نہیں کرنا ختم آپ کو اس کو بڑھانا ہے اور اس کو بڑھانا کیلئے آپ کو سانس جو نکل رہی ہے اس کو یہاں سے کنٹرول کرنا ہے موں زیادہ نہ کھولیں موں زیادہ کھولیں گے تو ایک ساتھ ہوا نکلے گی دھیرے تھوڑا موں کھولیں اور ہوا کو ادھر سے کنٹرول کریں اپنی باڈی لینگویج کا بھی دھیان رکھیں باڈی لینگویج یوں نہ ہو ریلیکس رہیں بلکل اس طرح سے آپ کو کرنا ہے اب دوسری ایکسسائز میں آپ کو ہوا کو کھینچنا ہے پہلے پوری ہوا کو آپ چھوڑیں اور پھر اس کاغس کو ہوا کو کھینچتے ہوئے اتنا نزدیک لے کے آئیں کہ یہ ہوا نکالتے وقت موں سے چپک جائے اور پھر اس کی وجہ سے ہوا رکے آپ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں تو آپ کاغس کو ہاتھ سے چھوڑ کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور کتنی دی تک آپ اس کو ہوا رکھتے ہیں یہ ہی آپ کو ایکسسائز میں کرنا ہے ٹائم دھیرے دھیرے بڑھونا ہے اس طرح زور سکتا ہے کہ یہ خوٹوں سے چپک جائے لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سانس لینے سے رکا ہوا ہے یا پھر خوٹوں سے چپک کر رکا ہے اگلی ایکسسائز میں آپ کو اب اس کاغس کا بھی استعمال نہیں کرنا آپ کو اب ہتھیلی کا استعمال کرنا ہے ہتھیلی کر سکتے ہیں انگولیاں استعمال کر سکتے ہیں انگولیوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے تھوڑا ہوا اس سے پاس ہوگی تو یہ صحیح طریقے سے ایکسسائز نہیں ہو پائی اس لیے آپ ہتھیلی کا استعمال کریں تو زیادہ بڑھیا ہے اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ کو پھونک ماننی ہے اور اس کو خاص سے روکنا ہے بہت زیادہ پریشن نہیں مارنا اتنا پریشن نہیں مارنا کہ آپ کا موہ لال ہو جائے آنکھیں لال ہو جائیں آپ کو اپنی کیبیسیٹی میں ایک کنٹرولنگ وے میں ایسے کرنا ہے سانس لینی ہے پوری پہلے اندر پھر اس طرح سے سانس چھوڑنی ہے سائر سے بتاتا ہوں آپ کے گال پھولیں گے کیونکہ آپ کو پریشن بنانا ہے اگلی والی ایکسسائز میں آپ کو اس کا اُلٹا کرنا ہے اب آپ کو ہوا کھیچنی ہے سانس پہلے پوری چھوڑ دیں وہاں رہوا کھیچیں اور ہاتیلی سے اسے روکنا ہے اس طرح سے پانچ پانچ بار آپ اس ایکسسائز کو کریں صبح اور شام میں اس ایکسسائز کو کر سکتے ہیں اس ایکسسائز کو کرنے سے نا صرف آپ کے پھینپروں کی مسئلس مضبوط ہوں گی بلکہ آپ یہاں سے جو آپ کو ہوا کو کنٹرول کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کو ہوا کا جو فلو ہے وہ ووکل نوٹ سے کنٹرول کرنا ہے اپنے ووکل فورٹ سے کنٹرول آپ اس کو کریں گے تو آپ کے لیے یہ ایکسسائز اس ہوا کو نیاں تلتی بولتے سمیں ہم کیسے پھینپروں کی ہوا کو کنٹرول کریں یہ سنگرس بھی بہت اس ایکسسائز کو کرتے ہیں کیونکہ انہیں لمبی لمبی لائنے گانی ہوتی ہیں سر بیچ میں نہ ٹوٹے اور سر بگڑے نہ اس کے لیے انہیں ایک بریدنگ کے ساتھ اپنا ووکل نوٹ پر جو کنٹرول ہے وہ بھی ہونا چاہیے تو وہ اس ایکسسائز کو کرتے ہیں تو یہ آپ کے بولنے کی انداز کو صدھارنے کے لیے بھی کافی اچھی ایکسسائز ہے اگلی ایکسسائز میں ایک بار پھر آپ کو پیپر اٹھانا ہے لیکن اب آپ کو پھوک نہیں مارنی اب آپ کو بولنا ہے لیکن اس بولنے کی انداز میں ایک پیراگراف آپ پڑھئے کسی بھی کتاب کا یا پھر کچھ بولیے کم سے کم ایک منٹ تک بولیے تیس سیکنڈ تک بولیے پندر سیکنڈ تک بولیے جتنا زیادہ آپ بول سکتے ہیں اپنا بولیے اور بولنے سے آپ کا یہ جو پیپر ہے یہ ہلنا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ اس میں کچھ حل چل ہی نہ ہو جیسے میں اس وقت آپ سے بات کرنے کی جو کوشش کر رہا ہوں اس میں یہ پیپر ہل رہا ہے آپ کو تھوڑا زیادہ اس پر پریشر لگانا ہے اب آپ کو یہاں سے اسے ایسے کنٹرول کرنا ہے کی زیادہ دیر تک آپ بولنے کی کوشش تو کریں لیکن اس میں یہ پیپر ہلے بھی فلو فلو کے ساتھ آنا چاہیے بولنے کا جیسے میں اس وقت آپ سے بولنے کے لیے جو طریقہ استعمال کر رہا ہوں وہ اس کاغذ کو ہلا رہا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یہاں پر یہ آپ نے پہلے جو ایکسرسائز کی تھی یہ ووکل فولز کو روکنے کیلئے کی تھی لیکن اب آپ کو آپ کو پھیلانا ہے پھیلانے کے لیے آپ کو ہوا کے فلو کو بار بار تیجی سے بلو کرنا ہے تاکہ یہ ووکل فولز آپ تو سکلوے تھے لیکن ان کو پھیلانے کو لے کر بھی ایکسرسائز ضروری ہے تو یہ کیسے پھیلیں ان سے زیادہ سے زیادہ ہوا کیسے نکلے اس کو لے کر آپ کو تھو مارنا ہے اور تھو صحیح لگا یا نہیں لگا اس کو پتا کرنے کے لیے آپ کو لنگز کی مسل کو کیسے استعمال کریں وہ آپ کو پتا چل سکے تو یہ وہ ایکسرسائز تھی جو آپ اپنے ایئر فلو کو اپنیز کرنے کے لیے یا پھر بریدنگ کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے بولتے وقت اپنی سانس پر کیسے نیانتران رکھیں اگر آپ گاتے ہیں تو گاتے وقت اپنی سانسوں پر کیسے نیانتران رکھیں ووکل نوٹس اور لنگز مسل کی مدد سے وہ میں نے آپ کو ایکسرسائز بتانے کے آج کوشش کی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے آگے جو بیل آئیکن ہے اسے ہٹ کر دیں تاکہ جب بھی میں نیکس ویڈیو بناوں تو آپ تک اپنے آپ اس کی جان پہلی پہنچ جائے آپ میرے سارے سوشل پیٹ فارم سے بھی جوڑ سکتے ہیں اس وقت آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں ان سبھی کے لنک میں نے دسکرپشن باکس میں بھی کوپی کیے ہوئے ہیں ان لنک پر کلک کر کے آپ سیدھے اس گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں جہاں پر یہ سارے ویڈیوز ایویلیو ہیں آپ اگر تھینکس بٹن پر کلک کریں گے مجھے کافی سپورٹ ملے گا تاکہ میں اس طرح کے آپ کے لئے انفارمیٹی ویڈیوز بناتا رہوں آپ اگر جوئن بٹن پر کلک کرتے ہیں تو خاص میمبر بنتے ہیں اور ان خاص میمبر کے لئے میں وقت وقت پر کچھ خاص ٹپس کے ویڈیوز بناتا ہوں آپ اگر اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پھر میں نیکس کس ٹوپک پر ویڈیو بناوں وہ مجھے آپ بتانا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ نمسکار موسیقی